ماں بننا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے باپ ماں باپ بننا اور بہت میں نے لوگوں کو تکلیف میں دیکھا ہے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں نیک اور سالے اولاد عطا فرما سہت منگ تاندرست اور نیک سالے اولاد عطا فرما بے اولادوں کی جھونیاں بھردے یا اللہ یاکن فیہ کون تو تو وہ ذات کریم ہے کہ حضرت ذکریہ کو ان عمر رسیدہ ان کی جو عمر تھی اس میں بھی ان کو صحبہ اولاد فرما دیا تھا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اور جن کے بچے ہیں ان کو اللہ بے اولادی بھی ازمائش ہے اور اولاد لے کے جو دیتا ہے وہ بھی ازمائش ہے اولاد کی ازمائش سے بچائیں عرب العزت اولاد کی ازمائش کسی قسم کی ہو بندے کو مار دیتی ہے قرآن پاک میں آپ کا وعدہ ہے میں اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہوں جتنا کسی میں سکت ہے یا اللہ ہمارے میں اتنی سکت نہیں ہے اولاد دے کے کسی کی جوانی میں اولاد نہ چھیننا یا اللہ اور اولاد کو صحت اندرستی اور ایمان اور نافرمان جن کے اولاد ہیں ان کو فرما بردار بنا دیں نافرمان اولاد بہت بڑی سزا ہے اور بہت بڑی ازمائش ہے فرما بردار اولاد عطا فرما اولاد کا غم نہ دکھائیں بے اولادوں کو نیک سال زندگی والی اولاد جھولیاں بھر دے یا اللہ یا اللہ جھولیاں بھر دے سب کی دین دنیا کہ یا اللہ ربنا آتینا پہ دنیا حسنت پہوں وفی الاخرہ تیر حسنت پہوں وقینا عداب النار تیرے گھر کی چوکھڑ سے کوئی خالی نہ جائے اور میرے ساتھ ساتھ جتنے میرے بہن بھائی دعا سن رہے ہیں وہ جتنے میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچائے کیونکہ دعا تو ایک کر رہا ہوتا ہے مگر اللہ تو پوری دنیا میں اے شہر اگمی اے سب کی آمین سنتا ہے یا رب العزت یا اللہ جن کے پاس بیٹی یا نہیں ان کو بیٹیاں زندگی صحیح والی دے جن کے پاس بیٹے نہیں انہیں بیٹے یا زندگی صحیح والی دے یا اللہ یہ خاص خصوصی ارضی میری بہت سارے بہن بھائیوں کی طرف سے ہے قبول و منظور فرماؤں اور نبی بہترین امت عطا فرماؤں بہترین زواج عطا فرماؤں شادیاں اچھی جگہ ہوں اولاد کی خوشیاں عطا فرماؤں اولاد سے سرک روح فرماؤں میرے مولا سرک روح فرماؤں آمین